موسیقی موسیقی پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون یوت ونگ اور پڑے لکے موجود ہیں خاموش کیوں نہیں ہو رہا لیڈر کے کہنے پہ پھر اس کا جذبہ اتنا دیتنی ہے جذبہ سامنے ہے جذبہ سامنے ہے جذبہ کہہ رہا ہے کہ لیڈر اگر خاموش کرائے تو نوجوان خاموش نہیں ہوں گے پہلے میں نے ایک بات کا جواب دے دوں کہ ہم نے سکسٹی 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 کی دھائی سے قائد میاں نواز شیف اور ان کا خاندان سیاست میں ہے اور جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب بھٹو نے نیشنلائز کیا تمام قومی ادارے سب سے پہلے انہوں نے میاں برادران کی تمام ہماری فیکٹریز تمام کارخانے ہمیں سیاسی سزال دینے کے لیے اس وقت سب سے پہلے انتقام کا نشانہ ہمیں بنایا سیاور اللہ کا مہرش اللہ ہماری سیاست کے دوران آیا جس طرح پرویز مشرف کے جس ریفرینڈم کو جس پرویز مشرف نے عمران خان کو لولی پاپ دیا تھا یہ لولی پاپ کا کیا سکھ رہا ہے مجھے دو اصل میں میرا بھائی میرا بھائی یہ نہیں جانتے ہیں کہ انیس سو انیس سو اناسی کے اندر انیس سو اناسی کے اندر جنرل جنرل جیلانی صاحب نے اٹھالیس لاکھ رپیلے کے وزیر خزانہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو بنایا تھا یہ پوری دنیا کا بچا بچا جانتا ہے دونوں پارٹیز اس وقت یہاں پہ ایک دوسرے کو پر انظامات لگا رہی ہیں ایک سکنڈ خاموشی میں ساتھ لائن پہ موجود ہیں سینئر صاحب افتخار احمد صاحب میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی بات کی جائے افتخار احمد صاحب آپ نے گفتگو سنی آج ایک موضوع یہ ہے کہ بلدیاتی نظام کیسا رہے گا اچھا رہے گا کون نے کر آیا تھا کون نے کر نہیں آیا تھا میں نے سوال کیا تھا لیکن جواب نہیں ملا کہ کمیشنر ایٹ جب آیا تو نون لیگ نے پنجاب کے اندر کیوں سسٹم چینج نہیں کیا اور انتخابات کیوں نہیں کروائے حالانکہ نون لیگ اس وقت چاہتی ہے کہ بلدیاتی انتخابات رک جائیں اور جنرل ایشن شروع ہو جائیں آپ کا کیا خیال ہیں ان دونوں پارٹیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ دونوں پارٹیز کا جو جوش ہے وہ اپنی جگہ سے سوش ہم اس کا اعترام کرنا چاہیے جی جو پارٹیوں کا جوش و جذبہ ہے اس کا ہمیں اعترام کرنا چاہیے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں اتنے نوجوان لوگ اکٹھے ہیں اور اتنی جذبات سے بات کہہ رہے ہیں اور یقینی طور پر دونوں پری کین یہی چاہتے ہیں عوام کی بیٹری کے لیے تو یہ بات تو میں خلق پیر ہے کہ یہ عوام کی بیٹری چاہتے ہیں اگر یہ عوام کی بیٹری چاہتے ہیں تو عوام کی بیٹری کے لیے جو لوکل بولی کا سسٹم ہے یہ سب سے بہتر ہے جو کہ اس میں عوام کی نمائندی برائے راست ہوتی ہے ایک محلے سے لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرتے ہیں اور یارہ سوپ جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کے مقابلے میں سیونٹی فور تھوزن لوگ عوام کے ذریعے منتخب ہو کے جاتے ہیں یہ یونین کی سطح پر شروع ہوتا ہے اور شہر تک جاتا ہے تو اس میں عوام کی زیادہ پاٹسپیشن ہے اور یارہ سوپ منتخب ہوتے ہیں وہ عوام کے مسائل کو بہت بہتر جامتے ہیں اور اس کے حل پر کوشش بھی کرتے ہیں تو اس لیے میں ذاتی طور پر لوکل بولی کے نظام کا جس کو میں مقامی حکومت کہتا ہوں اس کی حمایت کرتا ہوں ٹھیک ہے مقامی حکومت کی آپ حمایت کرتے ہیں یہ بات پاکستان کے اندر اور جتنے اور پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں اختیارات جو ہیں وہ یوسی لیول پہ اور میوسپل کارپیشن لیول پہ دیے جائیں گے ہمارا کہنا یہ ہے کہ خوضیاتی سسٹم کے اندر ترقیاتی کام بل جاتی ہے مانگے کریں یہ ایمین ایم پی کا کام نہیں ہے مجھے بتا دیں مجھے بتا دیں قومی اسیملی میں جو خواتین کی نظیستیں بڑھائے گئی تھی وہ پرویل مشرف نے کہی تھی وہ آپ نے کیوں قبول کی تھی ہم تو انکار نہیں کہا رہے ہیں ہم تو ڈیولوشن پلان کے حق میں ہیں ہم نے تو جو پلان ابھی بھی دیا وہ بھی ڈیولوشن پلان ہی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سے اور بہتر دی مجھے بتا دیں اس کے عمل کیسے ہوگا اس وقت عمل کیسے ہوگا اس وقت پنڈی کے اس لیاقت باق سے لے کر اور پوری دنیا نے پتا ہے کہ آپ کے پاس در ویگ آدمی کو حکم چلتا ہے امران خان صاحب کا ہم نے سینٹرل اگزیکٹر کمیٹی نے ہمارا روریل ڈیولپنٹ پروگرام دیا ہے آج سے چند دن پہلے جنگی ترین صاحب نے وہ پوری پالیسی دی ہے ہم مقامی حکومتوں کے حق میں ہیں جو افتخار حیمد صاحب نے جو بات کہی ہم اس کے حق میں ہیں کہ پاکستان کے اندر مقامی حکومتیں ہونی چاہیے اور یہ ترکیاتی فانڈ صرف مقامی حکومتوں کا ملنے چاہیے امین اے ایم پی اے کو نہیں ملنے چاہیے پہلا میں آپ کو یہ ذواب دوں کہ آپ نے میرے میرے ساتھ منصوب کر کے جو بیان فرمایا اگر کمیشنری نظام آیا تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پرویز مشرف جو سٹی دستک مقامی حکومت کا نظام دے گر گیا تھا ان سے یہ پوچھ لیں یہ ریلی والے ٹانگے والے یہ ہمارے ہی شرکل لوگ ہیں یہ یود نہیں ہیں لیکن ہمارے پاس پنجاب اس عملی میں دو تائیخ سریعت نہیں ہیں ہمیں نیا ہمیں بلجاتی نظام بحال کرنے کے لئے قانون سازی کرنے کے لئے وہاں دو تائیخ سریعت چاہیے تھی اور پیپلز پارٹی اور کاف لیک کے بعد جس کے محصوب بدنصیبی یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں سارے کسر یہ بات ہو چیپ ملٹمبر آپ کے بیٹے ہوئے نہیں چیپ ملٹمبر نہیں کر سکتا یہ اسمیلی ہی کر سکتی ہے اسمیلی میں بات ہو سکتی ہے اسمیلی میں بات ہوئی ہے ہم نے سب سے پہلے مصابتہ پیار کیا ہے ہم نے ترمیمی جو مصابتہ ہے جو نیا بلجاتی نظام جس کے نام ہم نے دوہزار بارہ رکھا ہے بلجاتی آرڈینیس وہ ہم نے سب سے پیار کیا ہے میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں جس کی سکتی کمیٹی نے یہ دوہزار بارہ بلجاتی نوکل بارڈینیس دوہزار بارہ دیا ہم اس کا ممبر ہوں اور ہمیں اس کے لیے صرف پرالیم یہ آپ نے کتنے اتجاز کے کمیشنر ایڈ کے کے انساز تک مجھے بتاتے ہیں ملکہ دیکھ 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 آبان صاحب کتنے اتجاز کے کمیشنر ایڈ کے کے انساز تک آپ مجھے یہ جواب دے ایک ڈی سی اس کے مقابلے میں ایک زلہ ناظم میٹرک باس اس کا سیکٹری بنا دیا ڈی سی کو ڈی سی کو زلہ ناظم کا سیکٹری بنایا بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے اس لیے میں بتاتا ہوں آپ کو بھئی خاموشی ذرا خاموشی چاہیے ایک منٹ کی جی بتائیں بننا چاہیے ناظم ناظم کا سیکٹری ڈی سی میں گزرش کرتا ہوں اگر آپ اس کو خاموش کر سکتے ہیں آپ تاکھ نہیں اوقت میں پرگرام چھپ چھپ ہوتا ہے پروگرام کے آخری دو منٹ باقی ہے بات جانے دیجئے جی جناب میں نے آپ سے کہا بی سی کو اس کا سیکٹری بنا دیا میں گزرش کروں سب سے پہلے آکے دونوں نے مجلسی نظام ختم کیا غرق کیا ایک مجلسی نظام ہوتا تھا ان غریبوں سے پوچھیں نواز شریف کے دور میں نائنٹی نائن میں جب مجلسی نظام تھا آٹے کا پڑڑا بھی دلتا تھا مجلسی نظام آکے چکھ آپ کے غالے پی ایس پی والا کام صحیح ہے میرے پیدا سے نے آج بس پی والا کام صحیح ہے بس تو مہنگائی پیدا کیا ہے مشرف کے نظام نے آپ ڈی ایمزی گروپ پہ سپورٹ کرتے ہیں آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو سیکٹری بنا دیا گیا میں نے آپ سے کہا سیونٹی نائن کا بلزیاتی نظام وہ خالصتاً عوامی نظام تھا اکیس پروگرام میں سے صرف ناظم کے پاس اختیار تھے آپ بولنے چاہیے سنیں لیکن آپ نے بھی کہا کہ ناظم کا سیکٹری بنا دیا گزر سنیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کے ساتھ یونٹی ناظم میں ایکیس لوگ دیئے ایک ناظم ایک ناظم مناظم سے انہیں سپونسٹر دیئے جن کی کوئی بھی نہیں سنتا تھا سر انہوں نے بھی کہا کہ ناظم کا سیکٹری بنا دیا ڈیپٹی کمیشنر کو آپ کے خیال میں بات ہے کہ ہونے سے اس سب سے پہلے تو میں آپ کے بھائی کو یہ جواب دوں گا انہوں نے کہا کہ ساری کاف لیگ کیوں ہے وہ تحریکہ انصاف پر شامل ہو گئی حقیقت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ کاف لیگ کے ایمپی ایس کے ذریعے سے پانچ سال سندگی ایک عمد چل رہی ہے وہ یونیفکیشن بلا کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون میں کمیشنریٹ کو باہر لگنے چاہتی ہے سر نون لیگ اس بھی نہیں کرنا چاہتی اس کو خوب آ رہا ہے کہ کوئی بھی الیکشن آیا تحریکہ انصاف پرین سویپ کرے گی خوب ہے کوئی تحریکہ انصاف سے تحریکہ انصاف ہر الیکشن سے بھاگ گئی اور زمنی لڑا زمنی لڑا زمنی لڑا زمنی انتخابات پہ اسی شہر سے جا بیٹھو چوانسو گوہ ہے پی ٹی آئی کے مدوار کی آج سے دو سال پہلے میں نے آخری سوال آخری سوال احزت ہوئی ہے ان کی سوالتے ہیں سبت ہوئی ہے خاموشی کے ساتھ آخری سوال آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کارکران خاموشی کا مدارہ کریں میرے خاموشی بھلت دیکھیں خاموش رہیں گے صرف یہ بتا دے پی ایس پی افسران کو ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے پی ایس پی افسران کو ہونا چاہیے دیکھیں میری گزارش سنے میری جواب سنے رہا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بلدیاتی نظام کے سب سے بڑے امہتی ہمیں یہ جنرل ایکشن کا قائم ہے یہ قومی الیکشن کا وقت ہے لیکن عوام کی خدمت کی نہیں تو آپ کو کونسلر شاہیے دیکھیں نا اگر ان کو نے کرانا تھا تو دو سال پہلے یہی ثقلتہ داری میرے برسائی کی بات اگر کرنا چاہ جائیں گا یہ وقت ہے قومی الیکشن کا قوم فریش منڈ ایٹ چاہتی ہے قوم چاہتی ہے جس کے ہاتھوں پر باز ہو گئے بجلی بند گیس بند روزگار ختم اب جنرل ایکشن کا وقت ہے اور پی ٹی آئی سے پوچھیں یہ جنرل ایکشن چاہتی ہے جنرل ایکشن کا وقت ان کے خیال میں موجود ہے لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ نے الیکشن کا اعلان کیونی کیسے دعا میری لونے کوئی بھی الیکشن ہوگا انشاءاللہ پاکستان کی مہتے وطن عوام ان چوروں لٹیروں چینی چوروں کو دونوں پارٹیز کے آپ نے بات سنی یا دونوں پارٹیز کے آپ نے بات سنی رول لیگ موجود تھی ہمارے ساتھ پی ٹی آئی موجود تھی اس راول پنڈی کے اندر جہاں پہ لیاقت باغ موجود ہے دونوں تمام دونوں پارٹیز نے اپنے اپنے سٹانس دیے ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم بالکل کروانا چاہتے ہیں لیکن ٹائم بہت شاٹ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کونسل عوام کی خدمت کر سکتا ہے تو اس بات کا جواب نہیں آیا میں نے قائد عاظم کا پاکستان جس نے اپنے ہاتھ میں ایک جھنڈا اٹھا کے پاکستان زندہ بات کا نورہ لگایا تھا آج ہمارے ہر صوبے میں ہر جماعت اپنا اپنا جھنڈا اٹھائی ہوئے ہیں آخر یہ تمام لوگ اکٹے ہو کے پاکستانی کب بنیں گے میرے سوال یہ ہے آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں کہ بیرسما ڈاٹ ٹی وی پر فیس بوک پر سٹرائی کر سکتے ہیں آپ کی بات آپ نے پروگرام دیکھا آپ اور شکریہ فیڈبیک کے لیے آپ ان دونے جسوں پر رجوع کر سکتے ہیں مجھے اجاعت دیجئے لیاقت باقستان راول پرنڈی سے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ